بسم اللہ الرحمن الرحیم فوری طور پہ میں نے امبیسٹر جوہر سلیم صاحب سے مل کے اس کا یہ فیصلہ کیا کہ ہم کانسلیٹ کو عارضی طور پہ بند کر رہے ہیں اور عملے کے تمام لوگوں کا سمیت میرے سب کا جو ہے کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہوگا اور جیسے ہی یہ ٹیسٹ ریزلٹ آئیں گے اور جو ہے نیگٹیو ہوں گے لوگ تو پھر ہم کانسلیٹ کو کھول دیں گے یہ ہفتے نہیں دنوں میں یہ ہم انشاءاللہ کریں گے سب سے پہلے ٹیسٹ جو ہیں وہ آرڈی ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ جو لوگ نیچے تھے جو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کر رہے تھے ان میں سے لوگوں کے ٹیسٹ جو ہیں سوار کی صبح سے شروع ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ٹیسٹ ہوتے جائیں گے اور کلیر آتے جائیں گے تو ہم کانسلیٹ کو کھول دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے مسائل نہ زیادہ بنیں یقینا یہ ایک بہت تکلیف سے صورتحال ہے میرے لیے اس صدارے کے سربراہ کے طور پہ کہ میرے عملے میں ایک شخص جو ہے وہ بیمار ہے اور میرا ساتھی ہے میرا عزیز ساتھی ہے اور میں آپ سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے سب کے لیے دعائے خیر کریں کہ عملے کے تمام جو ارکان ہیں باقی وہ بھی صحت مند رہے اور جس کو یہ انفیکشن ہوئی ہے وہ بھی صحت مند رہے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ فروری دوہزار بیس سے جب سے کرونا وائرس کی یہ وبا یہاں پیٹلی میں چلی ہے میں تمام مراحل میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں میں نے کبھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا کہ کانسلیٹ کو بند کیا جائے یا ہم آپ کو سرسز نہ دیں لیکن چونکہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے ہمیں مقامی قوانین کو بھی مد نظر رکھنا ہے ہمیں حکومت پاکستان کی بھی ہدایت ہیں اس سلسلے میں تو یہ ایک عارضی مرحلہ ہے اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے کبھی امید ہے کہ باقی لوگ جو عملے کے ہیں میرے سمیت ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں انفیکشن ہو لیکن پھر بھی ہمیں یہ ٹیسٹ کروانے ہوں گے تو آپ سے دعاوں کی اپیل ہے انشاءاللہ آپ کو میں اسی طرح سے پھر دوبارہ اگلے چند دنوں میں ہی بتا رہا ہوں گا کہ کانسلیٹ دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور پھر ہم اسی طرح سے آپ کی جو خدمات کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے تب تک کے لیے کانسلیٹ بند رہے گا جیسے ہی آپ کو دوبارہ اطلاع ملے تو آپ اس کے مطابق پھر کانسلیٹ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ ہم سب مل جل کے صبح باہ کا مقابلہ کریں گے اور ہم پاکستانی ہیں ہمیں کوئی دنیا کی چیز ڈھرا نہیں سکتی اللہ ہمارے ساتھ ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں آپ کی ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ہمارے لئے دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ جیسے ہی یہ معاملہ یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو ہم آپ کو اطلاع کریں گے پاکستان زندہ پا